بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پنجاب میں سب سے بڑے سائز کا بیل ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بیل کھاتا کیا ہے مالک اس کو کون کون سی میڈیسن یوز کرواتا ہے کون سا ونڈا دیتا ہے اور اس کا روزانہ کا خرچہ کتنا ہے اور اس بیل کا وزن کتنا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو قانلی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھئے گا آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان انامن ساری ٹی ایس نالج ٹی وی سے آج کی ویڈیو بھائیوں کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر پورے پنجاب کا سب سے بڑا بچھڑا لے کر آئے ہیں بھائی کا دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ نہیں ہے بھائی کا دعویٰ ہے کہ یہ شین شاہ پنجاب ہے اور یہ پورے پنجاب کا سب سے بڑا سب سے بھاری برکم برہمن بچھڑا ہے تو بھائی کے پاس جائیں گے ان سے مکمل معلومات لیں گے کہ اس بچھڑے کو خوراک کون سی دی جارہی ہے اس بچھڑے کو ویکسین کون کون سی کی گئی ہے اس بچھڑے کو محول کس طرح کا دیا جارہا ہے اس بچھڑے کو پانی کتنے ٹائم پلایا جارہا ہے اس بچھڑے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ٹی ایس نالج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ ٹی ایس نالج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ٹی ایس نالج ٹی وی کے ذریعے آپ بھائیوں کو روزانہ کے بنیاد پر انفرمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بھائیوں کی جو فارمنگ ہے وہ آسان ہوتی رہے منافع بخش ہوتی رہے اور آپ بھائیوں کا جو شوق ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے پورا ہوتا رہے تو بھائی کے پاس جائیں گے مکمل معلومات لیں گے جی اسلام علیکم اچھا بھائی جن اپنا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کون سا ایری ہے محمد عاصف نام ہے جی اور یہ جگہ جو ہے بیدیاں روڈ کے اوپر بٹھا چوک ہے اچھا آسیب بھائی آپ لاہور میں کھڑے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو بچڑا آپ نے پار رکھا ہے یہ بچڑا کون سی نسل کا ہے یہ برامن نسل کا بچڑا جی پیور برامن میں ہے اور کلر آپ کے سامنے ہیں بلا ہے کلر میں اچھا یہ بتائیے گا جو برامن بچڑا ہوتا ہے پیور برامن کی بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا یہ پیور برامن بچڑا ہے اس کی کوالٹیز کون کون سے ہوتی ہیں اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے اس کی پہچان جو عام بندہ جو ہے وہ تو اس کا بارڈی سٹیکچر ہی دیکھتا ہے کہ بڑا ہے مطلب دوسرے بچڑوں سے دگنا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایک دو پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس کی کان ہے جو وہ دوسرے بچڑوں سے مختلف ہوں گے اور اس کی جو پہشانی ہے وہ چوڑی ہوگی اور اس کا جو کہان ہے اور ناف جالہ رہے ہیں اس کا بارڈی سٹیکچر ہر لحاظ سے دوسرے بچڑوں سے مختلف ہوتا ہے اچھا اس کے کان جو آپ نے کہا ہے دوسرے بچڑوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اس کے کان تھوڑے سے مجھے اس طرح لگ رہے ہیں ایسے یہاں پہ گیپ جس طرح نہیں بن جاتا جیسے یہ گیر گائے ہیں نا برازیلین اور انڈین گائے ہیں اس طرح کے اس کے کان جو ہوتے ہیں مطلب جیسے کمان ہوتا ہے نا اس طرح کا اور جو ہمارے دیسی ادھر ہیں چولستہ نہیں ہے یا سائی والے ان کے کان چڑائی میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سیدھے ہوتے ہیں خام ہوتا ہے اس کے کانوں میں اچھا آپ کا کہنا ہے کہ یہ شینشاہ پنجاب ہے اور یہ سب سے بھاری بچڑا ہے اس کا وزن کتنا ہے آپ کے نزدی انشاءاللہ یہ سب سے بھاری ہے یہ چالیس من کا اوپر ہے جو بچڑا ہے اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ شوق سے آئیں بھائی جو شوق رکھتے ہیں وہ لائی واقع دیکھیں پھر خود فیصلہ کریں گے یہ چالیس من ہے یا نہیں ہے اچھا آسیب بھائی مجھے یہ بتائیے گا اس بچڑے کی خوراک کے حوالے سے اور ڈیورمنگ کے حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے کہ اس بچڑے کی آپ نے ویکسینیشن کون کون سی کی ہے کون کون سی انجیکشن لگائے ہیں موکھور کے گل گوڑو کے ایور میکٹن جو انجیکشن ہوتا ہے خال کا انجیکشن یا ڈیورمنگ ان میں کوئی چیز کی ہے یا ساری چیزیں کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہماری ویکسینیشن تو جو ہے نا وہ پرابر ہم کرتے ہیں موکھور کی اور جو گال گوڑو کی اور دوسرا جو ہے نا وہ چچڑوں وغیرہ کے آئیور میکٹن آئی سی کمپنی کے اچھے میں انجیکشن لگا کے وہ اسے دعائی پھلا ہی ہے اور انجیکشن لگائے ہیں لیکن یہ سب سے جو بڑی بات ہے نا ہماری جو اس کے نا دیسی خوراک ہم ڈالتے ہیں اس میں کوئی انگریزی خوراک یا مطلب اس میں نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے اس میں قوت مدافت قدرتی طور پر زیادہ ہے جو آپ دیسی خوراک ڈال رہے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ڈال رہے ہیں وہ میرے دیکھنے والے ناظرین بھائیوں کو دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی خوراک یہ چنے کا چھلکہ ہے یہ خال بنونا ہے اور یہ گندم کا دلیا ہے یہ مکی کا اور چنے کا دلیا بنا ہوا ہے یہ چنے کا دلیا ہے وہ مکی اور چنہ مکس ہے اور یہ چوکر ہے اور وہ روٹیاں ہیں اچھا یہ آپ تقریباً سات چیزیں اس بچھلے کو ڈال رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو سات چیزیں ہیں یہ آپ ایک ٹائم میں اس بچھلے کو کتنی دے رہے ہیں یہ ایک ٹائم کی آٹھ کیجی بن جاتی ہیں دو ٹائم کا سولہ کیجی اس میں چار کلو توری ایڈ ہو جاتی ہے دو کلو ایک ٹائم کی اور اس کے علاوہ جو پندہ بیس کیلو جو سبس چاہ رہا ہے وہ ہم مکی وغیرہ ڈالتے ہیں وہ جترہ شوک سے یہ کھا لے اور اس کے علاوہ لوسن وغیرہ مل جائے وہ بھی ڈال دیتے ہیں بس یہی خوراک ہے اس کی سمپل اچھا یہ بتائیے گا ایک ٹائم پہ آپ آٹھ کیجی دے رہے ہیں اور دو ٹائموں کے یہ بانگی سولہ کیجی خوراک ہے سننے میں یہ آیا ہے جو اس طرح کے بچھڑے ہوتے ہیں ہیوی بچھڑے ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے ان کے اوپر مٹاپا لانے کے لیے ان کو پھلاوٹ کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا میڈیسن یوز کی جاتی ہیں آپ نے اس طرح کے کون کون سی دوائیاں یوز کی ہیں سچی بات اندر کی بات بتانی ہے جی بالکل میں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں مطلعہ اسے جو نا میڈیسن سے مکمل اسے دور رکھا ہے ویکسینیشن جو مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ بیماریوں کے حملے سے بچنے کے لیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا میرے پاس اسے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور بڑے شوق سے میں نے مگوایا تھا تو ایک دفعہ بھی یہ بیمار نہیں ہوا اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دیسی خوراک جو ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ ہی یہ کھاتا ہے اس کی وجہ سے اس میں قوت مدافع زیادہ ہے بماریوں کا ٹیک اس میں بہت کام ہوتا ہے اچھے یہ بتائیے گا یہ جو خوراک ہے اس کے استعمال کا طریقہ کر کے آئے ہے اور آپ یہ خوراک دن میں کتنے ٹائم دیتے ہیں یہ جو ونڈا ہے یہ تو دو ٹائم ہوتا ہے صبح پانچ بجے ہوتا ہے اور شام کو پانچ بجے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بگو دیتے ہیں جو روٹیاں ہیں وہ علیہ دا بگو کے اس کو دو تین پانی اس کے اتار کے صاف کر کے فنگس وغیرہ نہ ہو اس میں لیکن میں روٹیاں صاف ہی لیتا ہوں اس طرح کی نہیں ہوتی یہ میں نے خود ہی ایڈ کی ہیں یہ کسی استاد نے یا ڈاکٹر نے نہیں بتائی مجھے کیونکہ جو فارمر ہیں ان کے پاس تو پراپر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں بلکہ باہر سے آئے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن یہ ہم نے اپنے ذین کے مطابق اسے تیار کی ہے آپ وہ فارمر کی بچڑے بھی دیکھ لیں اور ہمارا بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا جی یہ آپ کا بہت خوبصورت بچڑا ہے مجھے یہ بتائیے گا آپ اس کو سولہ کیجی ونڈا دے رہے ہیں اس کے علاوہ سبز چارہ دے رہے ہیں توڑی دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا روزانہ کے بنیاد پر اس بچڑے کا کتنا آپ کا خرچہ آ جاتا ہے یہ بچڑے کا ٹوٹل خرچہ اس میں کوئی مکھن وغیرہ آئل وغیرہ ہوتے ہیں موسم کے حساب سے جب دیسی گھی کا موسم ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں تو وہ چیزیں شوق سے ہوتی ہیں اور وہ تو ہم خود بھی کھاتے ہیں ظاہری بات جن کے پاس گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ زیادہ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی ایورج نکالیں تو تین ہزار کے لگ بھگ خرچہ ہو جاتا ہے اچھا اس کو آپ مکھن بھی دے رہے ہیں دیسی گھی بھی دے رہے ہیں کتنا روزانہ کے بنیاد پر مکھن دے رہے ہیں ابھی تو اسے مکھن دے رہے ہیں سردیوں میں دیسی گھی دیتے تھے اس کے علاوہ جو تلوں کا آئل جو ہے نا وہ سردیوں میں استعمال کر رہا ہے تو ابھی وہ ہوتا ہے ہاف کے جی ہوتا ہے ایک ٹائم مطلعہ ایک دن کا ہاف کے جی ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ بچڑے کی لیندھ بھی اچھی ہے اور اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے تقریباً اس کی ہائٹ کتنی ہے آپ نے اس کی ہائٹ چیک کی ہے یہ دیکھیں نا میرا تقریباً 6 فٹ میرا کازے لیندھ تھے تو اس کی چڑھائی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ خود ہی میں نے نہیں ویسے انہا پیسے نہیں جی ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے اور ہائٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مجھے یہ بتائیے گا آخر میں سب سے سوال ہے میرا کہ دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ اگر اس طرح کا شوق کرنا چاہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے تو یہ شوق میرا خیال ہے یہ جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے بارچار کے اپنی حصیت کے مطابق دیکھیں یہ جو یہ بچڑے کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عمد دی ہوتی ہے جو پچاس لاکہ تیس لاکہ پچیس لاکہ بچڑا لیتے ہیں تو کوئی دازدار کا بکرا بھی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے بندے کی یہ لگن سے اور دل سے ہم نے بھی اسے بڑے پیار سے اور محبت سے پالا ہے جیسے بیٹے پالتے ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی کہ اسے جانور سمجھ کے وہ کھلائی ہو اسے بیٹا سمجھ کے ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہی اسے کھلائی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا قربانیچوں کے نزدیک آ چکی ہے اور اس کے سیل ہونے کا ٹائم بھی نزدیک آ چکا ہے یہ بچڑے اس طرح بچڑے اکثر زیادہ تر کراچی کی مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں اس کو آپ کراچی لے کر جائیں گے لاہور پر ہی سیل کریں گے یا کیا پلان ہے سیل کے حوالے سے نہیں جی یہ انشاءاللہ ابھی آپ کے چینل پر آگیا ہے یہ تو ماشاءاللہ اس کے جو شکین ہوں گے خریدار ہوں گے وہ خود ہی رابطہ کر لیں گے ادھر ہی سیل کریں گے کراچی نہیں لے کے جائیں گے اور دیکھیں یہ کس کے نصیب میں ہوتا ہے لاہور میں بکتا ہے یا کراچی جاتا ہے لیکن ہمارے لئے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ سب کے لئے ہم سب کو ویلکم کریں گے جہاں سے بھی کوئی دوست آئے گا انشاءاللہ اسے پوری پیار مہ بد کے ساتھ جو ہے نا وہ ویلکم کریں گے آسف بھائی یہ بچھڑا سیل کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہوں گا آسف بھائی سے کہ اپنا نمبر بھی بتا دیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ ذرا بتا دیں پیار محبت والی تاگ ہے جو دوست شوک کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا شوک پورا کریں اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پچیس لاکھ ہے اور نمبر جو میرا وہ 0321600022 یعنی 03216222 ٹھیک ہے آسف بھائی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بچھڑا آپ کے فارم پر آپ کے گھر پر ہی سیل ہوگا ہماری ویڈیو کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہمارے ناظرین کو بہت ہی پسند آئی ہوگی بچھڑا دکھایا ہے بلکہ پورے پنجاب کا سب سے بھاری بچھڑا دکھایا ہے تو آج کیلئے اتنا ہی اپنے میز بانی انعامن ساری کو ٹی ایس نولیج ٹی وی سے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا